اسلام علیکم کل ہم میرے کھانے کی اوپر میں نے ایک ہمارے دوست ہیں ٹاڈ ان سے ایک بات سیکھی وہ بات یہ سیکھی کہ بزنس کی جو اپورچنیٹی ہے وہ ہوا میں ہی کریٹ کی جاتی ہے وہ خیالی پلاو ہی ہوتا ہے اور اس خیالی پلاو کو جب آپ کاغذ کی اوپر ڈاکیمنٹ کر دیتے ہیں نمبرز کے ساتھ تو وہ خیالی پلاو بزنس پلان میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور لوگ پھر اس کو اٹنشن دیتے ہیں تو فرض کیجئے کہ انہوں نے کہانی سنائی کہ آسٹریلیا کے اندر ٹرین کی پٹھری بچھ رہی تھی اور فلپینز میں وہ کوئلا اور اورز وغیرہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے اور وہاں سے کٹل فلپینز سے منگانے کے لیے انہوں نے ٹرین کی پٹھری نہیں بچھا رہے تھے تو ان سے انہوں نے کانٹاک کیا اور کہا کہ بھائی یہ بتائیے کہ ہم اس پٹھری کے اندر کیسے ہلپ کر سکتا ہے ہمیں لیبر ایکسپورٹ کرنی ہے ہم سمان ایکسپورٹ کرنا ہے تو انہوں نے کہا اچھا تو انہوں نے کہا کہ کام کرو اپنے سارے نمبرز لے کے آؤ اسوسییشن سے کہو کہ کتنی بھائی سے گائیں جائیں گی کتنے لوگ ایکسپورٹ ہوں گے اس سے ایکانومی کو کتنا فائدہ ہوگا کتنے لوگوں کو امپلائیمنٹ ملے گی وغیرہ وغیرہ تو انہوں نے وہ خیالی پلاو سارا سامان ڈیٹا جمع کر دیا اور اس کو انہوں نے ایک غلط کانٹریکٹ بنا کر سمیٹ کر دیا اب جب بڑی بڑی کمپنیاں تھیں انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں تو بڑی اپورچنیٹی ہے کیونکہ اتنے کنزیومر ہیں اتنے خریدنے والے ہیں اتنی چیزیں لینے والے ہیں تو اب وہ جو خیالی پلاو تھا صرف خیال تھا آپ کے دماغ کے اندر تھا اس کو انہوں نے ڈاکیمنٹ کر دیا تو وہ ڈاکیمنٹ جب ہو گیا تو سٹیٹسٹک بن گئی اور جب سٹیٹسٹک بن گئی تو فائنانشل ارگنیزیشن جو دنیا میں ٹرلینز او ڈالر لے کے ہاتھ میں پیسے پھر رہی ہیں کہ خدا کے وسط پیسے لے لو خدا کے وسط پیسے لے لو ان کو ڈیٹا مل گیا کہ اس کاغذ کی بیسس کی اوپر وہ فائنانسنگ کر سکتے ہیں تو اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہو کوئی پلان ہو کوئی بھی خیال ہو کہ یہاں پہ یہ ریسٹرانٹ ہونا چاہیے یہاں پہ یہ ہسپیٹل ہونا چاہیے یہاں پہ یہ بیلڈنگ ہونی چاہیے یہاں پہ یہ بزنس ہونا چاہیے تو آپ اس خیالی پلاؤ کو ایک کاغذ کی اوپر لکھیں اور اس کاغذ کی اوپر لکھ کر ایک فورکاسٹ بنا لیں تین سال کی ایکسل کی شیٹ کھولیں اور ایکسل میں جا کے وہ نمبر سارے دال دیں اور اس کو پھر تین سال کے اوپر سپریڈ کرتے ہیں کہ یہ تین سال میں یہ خیالی پلاؤ جو ہے وہ پکنے کے بعد اس شکل کا ہو جائے جب آپ کسی ریسٹران میں جاتے ہیں وہاں پہ تصویر لگی ہوتی ہے تو وہاں پر انہی خیالی پلاؤ کی اچیومنٹ کی تصویر لگی ہوتی ہے کہ یہ جو ہم نے چاول اور پانی اور یخنی اور نمک چیزوں کو دالیں گے تو ان سب کو جب مکس کر دیں گے تو یہ اس قسم کا پلاؤ بن جائے گا اور اگر آپ یہ پلاؤ کھانا چاہیں تو آپ کھا سکتے ہیں اور یہی پلاؤ جو ہے وہ فانانسل کمپنیز کو بھی دیکھنا ہے انویسٹر کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے چاول کو ان سے کوئی غرض نہیں ہے آپ کے نمک سے بریانی کے کوئی غرض نہیں ہے آپ کے انگریڈن سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے ان کو انگریڈ یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد آپ کا جو پلاؤ ہے اس کی شکل کیا ہوگی اب ضروری نہیں ہے کہ آپ اس بریانی کی دکان میں جائیں تو وہی والا پلاؤ آپ کو ملے اور دیکھنے میں جیسا پلاؤ ہوتا ہے بریانی ہوتی ہے وہ ویسا بریانی آپ کو کھانے کو نہیں ملتی ہے کبھی کبھی اکثر مل جاتی ہے لیکن کبھی کبھی نہیں بھی ملتی ہے لیکن اب آپ شور نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ یہ اس قسم کا ریسٹورانٹ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کاغذ کی بیسس پہ آپ کو سارے پیسے مل جائیں گے لیکن یہ ایک امپورٹن فیکٹر ہے کہ آپ کسی ریسٹورانٹ میں جائیں گے وہاں پر تصویر دیکھیں گے اس کی بیسس پہ کھانا جلدی آرڈ لوگ کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے موہ میں رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی مجھے تو یہ کھانا ہے تو اب یاد رکھیں تمام آپ کے چار عطف اپورٹنٹیز ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اپورٹنٹیز ہیں تو جب آپ اس اپورٹنٹیز کو ایک کاغذ کی اوپر ڈاکیمنٹ کر کے کسی کو سمیٹ کریں گے کہ سر یہ میرے علاقے کی اپورٹنٹیز ہیں وہ خیالی پلاو نہیں ہیں اب وہ ایک پرپوزل بن گیا اس کو نام چینج ہو گیا اس خیالی پلاو کا نام پرپوزل بن گیا اور وہ خیالی پلاو کا جو پرپوزل تھا وہی پرپوزل ہوتا ہے جس کو آپ سمیٹ کرتے ہیں تو اس کاغذ کی ویسس کی اوپر لوگ آپ کی اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اس نے اپنا ہومورک کیا ہے اس کو بات پتا ہے اس کی اوپر میں بھروسہ کر سکتا ہوں تو وہ آپ کو پیسے دے دے گا یا لگا دے گا یا لون دے دے گا لیکن بغیر کاغذ کے کوئی بھی آپ کو پیسے نہیں دے گا اس کی کیا وجہ ہے یہ چانسز کم ہو جائیں گے ہو سکتا ہے کوئی دے دے آپ کے ابباد دے دیں چاچا دے دیں لیکن اگر آپ کو ایک سٹرینجر سے پیسے نکلوانے ہیں کوئی انویسمنٹ کرانی ہے کوئی چیز کرانی ہے تو یہ اب سٹیٹسک ہونی چاہیے آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ آپ کے گاؤں میں لوگ کتے رہتے ہیں آپ کو پتا ہونی چاہیے آپ کے شہر میں لوگ کتے رہتے ہیں آپ کو پتا ہونی چاہیے آپ کے مل میں کتی بھینسے ہیں آپ کو پتا ہونی چاہیے ساری چیزے پتا ہونی چاہیے کیسے پتا ہوگا حضرت گوگل کے پاس جائیں اس پہ جا کے لکھیں آپ کو کہیں نہ کہیں سے یہ نمبر مل جائے گا اور اگر نہیں ہیں تو آپ سٹیٹسٹک دپارٹمنٹ کو ایک لیٹر لکھیں وہ آپ کو بتا دے گا اور آسان اچھا اچھی بات یہ ہے کہ آپ ایک میٹھائی کا ڈبا لیں سٹیٹسٹک دپارٹمنٹ چلے جائیں وہاں پہ جو بھی حضرت ہوں وہاں مٹھائی باتیں ان سے کہا جی میں ایک پروپوزل بنانا ہے اور اس کے لیے میں مٹھائی لائے ہوں تو اب یہ ایک لڈو آپ کھا لیں اور مجھے بتائیں کہ یہ سٹیٹسٹک مجھے چاہیے کہ ہمارے پاکستان میں کتنا دودھ نکلتا ہے کتی بھینسیں ہیں کیسے ملے گا مجھے تو پتا نہیں میں تو جاہل سا آدمی ہوں ہاں مجھے لڈو کھانے کا شوق آ رہا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ مل کے کھا لوں تو that's all you do جائیں محبت باتیں لڈو باتیں اور دیکھیں کہ آپ اپنے علاقے کو کیسے بدل سکتے ہیں لیکن بدلنے کے لیے آپ کو پتا آنا چاہیے کہ بیماری ہے کیا اور بیماری کا ڈاکیمنٹ کہاں ہے یعنی کہ خیالی پلاو کیا تھا کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور جب ہم نے ایک سرے کرا لیا اس کا ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو وہ اپروف بن گیا کہ نہیں یہ تو خیالی پلاو نہیں ہے یہ تو خیالی اندر اس کے کچھ جو ہے وہ گربڑ ہے تو اس لیے چیز کو ڈاکیمنٹ کریں آسان ہوتا ہے بہت مشکل نہیں ہوتا یہ جو مشکل مشکل لوگ زیادہ پیسے لینا چاہتے ہیں آپ سے اس کو مشکل بنا دیتے ہیں آپ کچھ بھی نہ کریں کہ آپ سمپل گوگل پر جا کے ڈیفرنٹ پروپوزلز دیکھ لیں اور آپ سٹیٹسٹکس نکالیں نمبرز نکالیں کاغذ پہ لکھیں ڈاکیمنٹ کریں یہ دیکھیں کہ آپ کے کسی کام سے کسی کو آپ کے علاقے کو کیا فائدہ ہوگا تخیال کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کر دیجئے گا کوئی غربڑ ہو تو مجھے گائیڈ کر دیجئے گا اسلام علیکم